اپنے نفس کو آنے نہیں دوں گا اور اللہ جو میرے کام کو خبولیت کے بعد جو مجھے عجر دے گا تو میرے کام کے بیچ میں میں اپنے نفس کو اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی خواہش کو کبھی نہیں لاؤں گا اگر آنا ہے تو اللہ لائے گا لیکن ایک باپ تو چاہے گا کہ یہاں سے یہاں نہ آئے وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے یہاں آئے محنت کرو خدمت کرو جتے جہت کرو خربانی کو کبھی نہیں ایک خائد کی حیثیت سے تو کہا لیکن ایک باپ کی ایسے سے کہہ رہا ہوں یہ باپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے بہت بہت ستم سہا ہے بہت فلم سہا ہے اس باپ نے گونیا کھائی ہے اس باپ نے چاہوں کو اپنے جسم پہ لیا اس باپ نے اپنی تعلیم کو ترک کر دی یہ باپ آج بھی ایسے کروک نہیں لے سکتا مر نہیں سکتا تکلیف لڑیتا ہو کھانا نہیں آسکتا دسترخان پہ لوازمات کو دیکھ کر آگ سے آنسو آتے ہیں لیکن پھلک کے چلا جاتا ہو چین میں رہا چالیس دن میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف میں اٹھایا میرا دیتا اٹھائی ہے میں نہیں چاہتا باپ کی ایسیس مگر یہ ہے کہ میرے سکول میرے اداروں چلانے کے لیے تیار کرنے کے لیے آج ہم کو ضرت ہے تو کیا کہ اگر میں مر جاؤں تو بھی میرے ادارے چل کریں مہانا میرے سکولوں کی تنخواہ کتنی ہے مالوں 57 لاکھ اب تک کہ 50 سمجھتا خریب 7 لاکھ یہ خریب ارے اس 7 لاکھ میں شاندار گاڑی میں پھر سکتا اس 7 لاکھ میں مہل بناتے رہے اس 7 لاکھ میں بڑے بہنگے کپڑے پہن سکتا لیکن دنیا میں دیکھا ادبتین و ایسی نے جب شوخ کیا گاری کا کپڑے کا کھڑے کا جوپوں کا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ تھے جو اس شوخ سے مخاورہ تھے لیکن آج اگر میرا کچھ شوخ ہے تو کیا ہے کتاب خلم بستاخ اور خلم اور علم کی طاقت کے ذریعے ایک نئے انخلاق کو پیدا ہو یہ ہے خدا را سمجھو آخری تفریر دائنسٹر صاحب کی اٹھا کرنے دلو کہ کس دیوانی کے ساتھ خطوری کے ساتھ اپنے خط وعدہ کیا میرے خائد نے میرے صدر نے میرے بھائی نے کہ میرا سر فخر سے اوچا دو موسیقی